اسلام علیکم میں ہوں آزم آپ دیکھ رہے ہیں آزم کا دسر خان یوٹیوب چینل آج ہی ہم بنائیں گے چکن پیس یہ کیسے تیار ہوں گے اس کا ہم آپ کو طریقہ بتائیں گے کانڈے کی مدد کے ساتھ آپ نے اس نے پہلے اس کے اندر سروعہ کار لینے اس طریقے سے تاکہ چھوری کی مدد کے ساتھ آپ کریں گے کارس لگائیں گے وہ پھر پکتے ٹائم کھل جانے یہ پیس یہ جی اٹھارہ پیس ہیں ہمارے پاس کوئلوں کے اوپر آج ہم نے ان کو بنانا ہے جی مدددار پیس ان کی باہر بھی کیوں کرنی ہے ہم نے یہ سارے پیسوں کے اندر آپ نے کانڈے کی مدد کے ساتھ سراخ نکال لینے جی تاکہ مسالہ ہمارا اچھے طریقے کے ساتھ اس کے اندر جذب ہو جائے پیسوں کے اندر اس طریقے سے جی آپ نے پیسوں کے اندر سراخ نکال لینے یہ مدددار آج ہم پیس بنایں گے جی کوئلوں کے اوپر یہ جی اب ہم نے پیسوں کو سراخ نکال لینے جی کانڈے کی مدد کے ساتھ سارے پیسوں کو اگر آپ جی اس کے اوپر ہم سرکہ ڈال دیں گے دو عدد لیمن کا راس لیمن کا راس را ہی نہیں یہ چار گوشت مسالے کی ایک ڈب بھی پوری چار گوشت مسالے کو ہم نے تھوڑا سا گرینٹ کر لیا تھا کھانے والا ایک چمچ چاٹ مسالہ دس عدد سابز میرچ کٹی ہوئی ایک چمچ گرہ مسالہ پیسوں کو پورٹر دو چمچ نمک یہ چائے والا چمچ ہے ہمارے پاس ایک چمچ کالی میرچ پیسوں کو پورٹر ایک چمچ کٹی ہوئی لال میرچ ایک چمچ لال میرچ پیسوں کو پورٹر ایک چمچ ہلدی پورٹر سکہ دھنیا اور زیرا کھانے والے کم سے کم چار چمچ سکہ دھنیا اور زیرا پیسوں کو پیسوں کو پورٹر موٹا موٹا زیادہ بریگ نہیں گرینڈ کرنا اسے آپ نے سکہ دھنیا اور زیرے کو آدھا چمچ کھانے والا سونف کا گرینڈ کیا ہوا موٹا موٹا تھوڑی سی اجوین بس ایک چھٹکی اجوین کی ڈالنی آپ نے ایک کھانے والا چمچ ادرک اور لیسن کا ایک چھوٹی کولی آئل گی نمک بغیرہ آپ اپنا بعد میں چیک کر سکتے ہیں پہلے ہم اسے اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں نمک ہم نے ڈالا ہے اگر ہمیں کام لگا تو ہم بعد میں نمک اس کے اوپر ڈال لیں گے اب جی ان کو ہم اچھے طریقے کے ساتھ مکس کر لیں گے پیسوں کو اور مسالوں کو یہ جی اب ہم نے پیسوں کو اچھے طریقے کے ساتھ مسالہ لگا لیا ہے کم سے کم بیس منٹ کا ہم نے اسے ریسٹ دیا تھا پیسوں کو بیس منٹ کے بعد ہم اسے رکھیں گے کوئلوں کے اوپر گریل کے اوپر چلو جی کچھ پیسوں کو ہم رکھیں گے گریل کے اندر گریلیں ہمارے پاس دو اس لیے پیس ہیں زیادہ ماشاءاللہ یہ جی ایک ایک گریل کے اندر ہم تین تین پیس لگائیں گے یہ جی اب دوسری گریل کے اندر رکھ لیں گے ہم پیسوں کو یہ جی آپ رکھیں گے ہم ہم گریل کے اندر رکھیں گے ہم سیڈیں چینج کریں گے تین سے چار منٹ کے بعد آپ نے سیڈ چینج کر دینی ہے توڑا توڑا ساہی لگا دیں گے بلش کے ساکھ ہمیں گے أھو آپ جیسے سیڈیں ہم دوبارہ چینج کر دیں گے تین سو چار منٹ کے بعد آپ نے سیڈیں چینج کرتے رہنا ہے یہ سیڈ کو ہم نے پھر آئل لگا دینا ہے برش کے ساتھ برش کے ساتھ آپ نے آئے لگا نہیں دونوں سیڈوں کو بہنٹ کے ساتھ موسیقی کم سے کم جی ان پیسوں کو تیار ہونے میں ٹائم لگتا ہے آدھے گھنٹے سے پچیس منٹ جا پچیس منٹ جا آدھا گھنٹہ لگتا ہے یہ آپ نے ہلکی ہلکی آگ کی اوپر بنانے ہیں زیادہ تیز کوئلے نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کی پیس کچھے رہ جائیں گے ہلکی ہلکی کوئلوں کے اوپر آپ نے بنانا ہے پیسوں کو تاکہ یہ اندر تک پاک جائیں اچھے طریقے کے ساتھ کسی زیادہ کے ساتھ آپ نے چمچ بغیرہ کے ساتھ ان کے اوپر دوباؤ دینے ہیں ان کے اندر پانی ہوتا ہے تاکہ وہ نکل یہ جی آدھے گھنٹے کے بعد ہماری ایک گریل تھیار ہو چکی ہے تین پیسوں والی ماشاءاللہ ہمار کی آج آج ماشاءاللہ چھتری کی کے ساتھ یہ پاک چکے ہیں گرم بہت زیادہ ہے ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ پیس پاک چکے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے کے ساتھ یہ پیس پاک چکے ہیں ماشاءاللہ اچھے طریقے کے پیس پاک چکے ہیں ماشاءاللہ باقی تیار ہو جائیں ان کو ہم رکھیں گے کڑائی کے اندر باز میں ہم ایک ساتھ بیٹھ کے ساتھ بائی کھائیں گے یہ جی اب ہماری دوسری گریل بھی تیار ہو چکی ہے یہ جی اب ہماری دوسری گریل بھی تیار ہو چکی ہے یہ جی اب ہماری کڑائی کڑی ہے چی از فکر دوسری گریل ڈیکھنے ڈیکھنے یہ جی اب ہماری گریلیں ٹوٹل تیار ہو چکی ہیں ماشاءاللہ جی اب ان کو رکھیں گے ہم کڑائی کے اندر یہ جی ماشاءاللہ ہمارے اٹھارہ بیس ٹوٹل تیار ہو چکی ہیں ایک بیس ہم نے تیسٹ کیا تھا وہ دہا ہم کھا گئے ہیں تیسٹ کرتے کرتے ہیں یہ جی میرا بھتیجہ ہے بڑے بھائی کا قاسم کا بیٹا ہے عبدالمنان جی چاچو آپ کو پیس کیسے لگی ہیں چاچو یہ بڑے اچھا بیس تھا ہیسا ہمارے زندگی میں کپی نکھا ہے میری گوڑ جی چاچو مزید آ رہے ہیں جی بہت چیس چاچو